ایک اچھا سوال کیا کہ اگر موت کے وقت جو کلمہ پڑھ لے تو اس کی مغفرت ہو جائیں گی تو کیا ایک شخص جو غیر مسلم تھا کافر تھا اور موت کے وقت کلمہ پڑھ لے تو کیا اس کی ہو جائیں گی تو یاد رکھی اگر عالم نزا وہ موت کے خریب جب جان نکلنا شروع ہوتی اور جب وہ غائب کو دیکھ لیتا ہے تب توبہ خبول نہیں ہوتی یاد رکھی اس سے پہلے اگر بیمار ہے مریض ہے اور موت ابھی نہیں آئی عالم نزا میں نہیں پہنچا موت کے خریب نہیں آیا اور تب اس نے اپنے رب سے توبہ کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا تو ہاں اس کی مغفرت ہو جائیں گی اس کی مغفرت ہو جائیں گی اس کی مغفرت انشاءاللہ ہو جائیں گی اس لئے کہ عامل نہیں کیا لیکن اس نے اپنے کلمہ پڑھ لیا سچ دل سے مان لیا اس کی ہو جائیں گی اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم کی وہ حدیث آپ کو سنا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حرا رضیٰ از انس کے راویوں کہتے ہیں کہ ایک شخص زندگی بھر جنتی آمال کرتا ہے لیکن موت سے پہلے جہنم میں آمال کرتا ہے اللہ اس کو جہنم رسید کر دیتا ہے اور ایک شخص زندگی بھر جہنم میں آمال کرتا ہے موت سے پہلے جنتی آمال کر بیٹتا ہے اللہ اس کو جنت دے دیتا ہے تو اصل ہے موت کس حالت میں آتی ہے اس لئے اللہ رب العزت سے ہمیشہ حسن خاتمے کی دعا کیا کیجئے کہ اللہ ہمیں زندہ بھی ایمان پر رکھ اور خاتمہ بھی ایمان پر ہو اس لئے کہ اصل تو خاتمہ ہے کیسے ہوا اور جو جیسے خاتمہ ہوا ویسے اٹھایا جائیں گا حج میں خاتمہ ہوا ہاں جی اٹھایا جائیں گا روزے میں خاتمہ ہوا ایمان کی حالت میں ایمان اٹھا جائیں گا جو کلمات موسے پڑھتے ہوئے خاتمہ وہ کلمات کے ذریعے conocer اٹھیں گا اللہ کے پاس تو ہمیشہ اللہ سے حسن خاتمے کی دعا کیا کیجئے اور ہاں اگر کوئی شخص آخر وقت میں بھی کلمہ پڑھ لے تو انشاءاللہ جیز اللہ سے قوی گمان ہے اللہ اس کی محصرت کریں